اسلام علیکم معزز دوستو ایلینز کے بارے میں آپ سبی کو معلوم ہی ہوگا سائنس دانوں کے ایلینز کے بارے میں متضاد بیانات آتے رہتے ہیں کچھ سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ اس کائنات میں کہیں نہ کہیں ایلینز موجود ہیں لیکن آج میں آپ کو جو سچی کہانی سنانے جا رہا ہوں یہ کہانی دو ایسے بہن بھائیوں کی ہے جو انگلینڈ کے ایک قصبے والپٹ میں وہاں کے رہیشیوں کو ملے اور حیرت انگیز طور پہ ان بچوں کی جلد سبز رنگ کی تھی دوستو اس سے پہلے ہمارے اس کافلہ زوق میں نئے شامل ہونے والے دوستوں سے گزارش ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیجئے گا تاکہ ایسی ہی اچھی اچھی ویڈیوز آپ کو دیکھنے کو مل سکیں تو دوستو یہ بات بارویں صدی کی ہے بارویں صدی کے دو تاریخ دانوں نے یہ واقعہ درج کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ واقعہ کینگ ہنری دوم کے دور میں رونما ہوا انگلینڈ کے قصبے والپٹ میں لوگوں کو کھیتوں میں دو ایسے بچے ملے جن کی جلد سبز رنگ کی تھی یہ بچے نہ تو اس قصبے کے رہیشی تھے اور نہ ہی آس پاس کے علاقے کے رہنے والے تھے ان کے لباس بھی نامعلوم سامان سے تیار کیے گئے تھے اور ان کی زبان کی بھی کسی کو سمجھ نہیں آ رہی تھے یہ بچے انگریزی زبان کو بھی نہیں سمجھتے تھے گاؤں کے لوگ انہیں مقامی ذمہ دار سر ریچرڈ ڈی کی آئین کے گھر لے کے گئے بچوں کو کھانے کے لیے کھانا دیا گیا تو وہ کھانا کھانے سے انکار کرنے لگے یہاں تک کہ بھوک کی وجہ سے ان کی حالت غیر ہونے لگی آخر کار دہاتیوں نے کھیتوں سے پھلیاں لاکے ان کو دیں تو وہ پھلیاں انہوں نے کھا لیں وہ کئی مہینے تک پھلیاں ہی کھاتے رہے لیکن آہستہ آہستہ روٹی بھی کھانی شروع کر دی کچھ عرصے بعد لڑکا بیمار ہو گیا اور بیماری کی وجہ سے اس کی موت ہو گئی لیکن اس کی بہن کی صحت ٹھیک رہی آہستہ آہستہ اس لڑکی کی سبز جلد تبدیل ہونا شروع ہو گئی اور اس کی جلد عام انسانوں کی طرح ہو گئی لڑکی نے کچھ عرصے بعد انگریزی بولنا سیکھ لی انگریزی سیکھنے کے بعد اس نے اپنی اصل کہانی بتائی لڑکی نے بتایا کہ وہ اور اس کا بھائی سینٹ مارٹن کی سرزمین سے آئے ہیں وہاں سورج نظر نہیں آتا اور وہاں کے تمام باشندے انہی کی طرح کے سبز رنگ کے ہیں لڑکی کے مطابق وہ اور اس کا بھائی اپنے والد کے جانوروں کے ریوڑ کی دیکھ بال کر رہے تھے جہاں سے وہ ایک غار میں داخل ہوئے اور لمبے عرصے تک اسی غار میں گھومتے رہے یہاں تک کہ وہ غار سے نکل آئے لیکن جہاں وہ نکلے وہ دنیا ہماری دنیا سے مختلف تھی یہاں نکلتے ہی ہم سورج کی روشنی میں داخل ہوئے جس کی وجہ سے ہم چاؤں گئے دوستو ان بچوں کی کہانی پہ کچھ وضاحتیں بھی بیان کی گئی ہیں بہت سارے نظریات بھی سامنے رکھے گئے ہیں ہو سکتا ہے یہ بچے ہائپو کرومک انیمیا نامی بیماری میں مبتلا تھے اس بیماری میں غزہ کی کمی کی وجہ سے خون کے سرخ خلیوں پہ اثر پڑتا ہے اور اس کے نتیجے میں جلد کی رنگت سبز ہو جاتی ہے اس نظریہ کی تائید میں یہ حقیقت ہے کہ لڑکی کو صحت مند غزہ ملنے کے بعد اس کی جلد عام انسانوں کی طرح ہو گئی ایک دوسری وضاحت میں پول ہیرس نے فورینٹینس اسٹیڈیز میں لکھا ہے کہ ممکنہ طور پہ یہ بچے قریبی علاقے سے تھے جو فورہم سینٹ مارٹن کے نام سے جانا جاتا ہے اس علاقے کو دریائے لارک نے ولپٹ سے علاق کر دیا تھا بارویں صدی کے دوران بہت سے تارکین وطن یہاں آئے تھے لیکن شاہ ہنری دوم کے دور حکومت پہ ان پر ظلم کیا گیا گیارہ سو تیہتر میں سینٹ ایڈیمٹس کے قریب بہت سے افراد ہلاک ہو گئے تھے یہ بچے باغ کے قریبی جنگل میں گئے خوفزہ صدا بچوں کو وہ دنیا کوئی دوسری دنیا لگی یہ بھی ہو سکتا ہے کہ یہ بچے باغ کے اس علاقے میں زیر زمین غاروں میں سے کسی ایک میں داخل ہو گئے ہوں بہرحال ان بچوں نے ولپٹ کے لوگوں کو جو بھی بتایا وہ سب یقین کرنے کے قابل نہیں تھا مہنامہ اینالاگ میں شائع ہونے والے ایک مضمون میں مہر فلکیات دنکن لون نے کیاس کیا تھا کہ ان بچوں کو اتفاقی طور پر ان کے آبائی سیارے سے ولپٹ پہنچا دیا گیا تھا دوستو اگرچہ سبز بچوں کے حوالے سے آٹھ صدیوں گزرنے کے بعد کچھ معلوم نہیں ہو سکتا کہ وہ کہاں سے آئے تھے لیکن ان بچوں پہ پوری دنیا میں متدر نظمیں لکھیں گئی ناول لکھے گئے اور بہت سے ڈراموں اور فلموں میں بھی ان کے کردار ادا کیے گئے واللہ علم اللہ تعالیٰ کے بید جاننا کسی انسان کے بس کی بات نہیں ہے دوستو ویڈیو اگر آپ کو واقعی اچھی لگی ہے تو اس کو لائک ضرور کر دیجئے گا موسیقی